جناظرین اسلام علیکم آج بنیائی طور پر تین چار خبروں جن موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے ایک تو فائر وال لگ رہی ہے بڑے پیسے پاکستان کے لگ رہے ہیں اس کے پر پاکستان کے کچھ صحافیوں نے سوالات بھی اٹھانے شروع کر دی ہیں کہ یہ پیسے حکومت پاکستان کہاں سے لا رہے ہیں اور کیا اس کی اتنی ضرورت ہے کہ باقی سارے پروجیکس آہ چھوڑ دیے جائیں ڈیولمنٹ پروجیکس اور دوسری بات یہ ہے کہ اس فائر وال کے سوشل میڈیا پر اثرات کیا ہو رہے ہیں اور کیا اس سے بیانیے کی جنگ جیتی جا رہی ہے یا یہ اس کے اوپر شکست کی کا ثبوت ہے دیکھ تو یہ موضوع پر بات کریں گے دوسرا ایک بڑی ہی تکلیف دے شرمناک عبرتناک آہ ویڈیو آئی ہماری دوست بھی ہیں مہربان بھی ہیں بہن بھی ہیں آہ پنجاب کی آہ وزیر اطلاع عظمہ بخاری صاحبہ ان کی ایک کسی نے آہ فیک ویڈیو بنائی نازیبہ اور سوشل میڈیا پر چڑھا دی اور فلک جاوید صاحبہ کوئی پی ٹی آئی کی آہ رہنما ہے انہوں نے وہ ویڈیو ٹویٹ تو نہیں کی لیکن اس ویڈیو کی طرف لوگوں کی رہنمای ضرور کر دی کہ یہ جو ہے آہ ویڈیو دیکھیں کتنی توبہ توبہ غلیظ ویڈیو ہے عظمہ بخاری کی اور یہ تو انہوں نے توجہ ضرور تلاع دی عظمہ بخاری اب اس پہ عدالت میں چلی گئی ہیں ویسے کوئی اور ہوتا تو وہ ایف آئی اے میں جاتا عظمہ بخاری ایف آئی اے میں نہیں گئی عدالت میں چلی گئی کیوں عدالت میں چلی گئی ہیں اور اس طرح کی ویڈیو کے حوالے سے ماضی میں عدالتوں کا رویہ کیا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے ایک اور آہ تشدد کا واقعہ ہوا وہ آہ جو ہے لاہور میں ایک آہ سٹیج کے ملائیہ ایکٹر ہیں آہ انجم صاحب اور ان کو پی ٹی آئی کی ایک ورکر ہے نیلی پری نامی اور انہوں نے ان کو شدید تشدد کا اور بے ذتی کا نشانہ بنایا ان کے کپڑے پھار دیئے ان کے موہ پر تھپڑ مارے اور پھر ان کو آہ خوب خوب ضلیل اور رسوا کیا اور ان کا بیان یہی تھا کہ آہ انہوں نے میرے لیڈر کے خلاف ویڈیوز بنائیں گے تو کپڑے ان کے سارے بھٹے بھی اس طرح کی ویڈیو تو یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تشدد آ گیا ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے اب نکلنا کیسے ہے یہ تکلیف دے چیزیں اب آ چکی ہیں ایک اور سوال لوگوں کے ذہنوں میں جو بڑی خبر آئی ہے ایک حکومت نے ایپ ایکس کمیٹی بنا دی ہے اس ایپ ایکس کمیٹی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو پیٹرول کی پرائسز بڑھتی تھی نا جو حکومت بناتی تھی کہ اوگرہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی کل پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی تو یہ حکومت نے فیصلہ اپنے اختیارات سے لے لیا ہے حکومت نے یہ فیصلہ پرائیویٹ کمپنیز کو دے دیا ہے تو حکومت کا اس میں رول ختم ہو گیا تو اب وہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ اس میں حکومت نکل گئی ہے اب پرائیویٹ کمپنیاں تو لوگ حکومت کو گالی نہیں دیں گے یہ فیصلہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے اور آخری فیصلہ آخری جو خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ عدالت میں کہ میرا کیس جو ہے نا وہ فوجی عدالتوں میں پیش نہ کیا جائے جو کہ بہت حیرت انگیز بات ہے یہ چند موضوعات ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے آہ سب سے پہلے فائر وال کی بات کر لیتے ہے فائر وال بیسیکلی پلیٹ فارم ہے جہاں سے چیزیں نیتھر ناشت ہو جائیں گی ایک سٹیشن ہے جہاں سے چیزیں گزر کر آگے آپ تک پہنچیں گی اس میں ظاہر ہے نیوڑیٹی نہیں ہوگی اس میں ولگیریٹی نہیں ہوگی وہ چیزیں نیتھر جائیں گی اور پھر اس میں ظاہر ہے کچھ بیانیے کے جنگ بھی اس میں لڑی جائے گی کچھ خاص قسم کے نریٹیو اس میں نہیں چلیں گے اچھا کیا اس میں آہ ہماری کہیں محاذ پر ناکامی ہوئی ہے کہ ہمیں فائر وال انسٹال کرنی پڑی ہے چائنہ کی طرح تو میں یہ سمجھتا ہوں اور تیس بلین روپے ہمیں خرچ کرنے پڑے ہیں تو یہ پی ٹی آئی نے ظاہر ہے اس بیانی اس محاذ پر بری طرح شکست دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی حکومت کو بھی حکومت اور سیاسی جماعتیں تو ٹھیک ہے وہ تو ہی ہیں اور یہ وہی چکر ہے جس پہ آہ یہ جو سارا سسٹم ہے یہ لگایا وہی ہے جو فیفت جنریشن وار کے نام پہ لگایا گیا تھا یہ جو گالیاں دینے والا یہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے والا فیک ویڈیو بنانے والا ایک ایک ٹوئیٹ کے نیچے ڈائی ڈائی سو ماں بہن کی گالیاں دینے والا یہ فیفت جنریشن وار والا تھا نا تو انہوں نے بنایا اب صرف یہ دیکھیں اگر گالیاں پڑتی رہتی صحافیوں کو اگر گالیاں پڑتی رہتی سیاستدانوں کو اسمبلیوں کو تو کبھی بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہونا تھا فائر وال کی نوبت ہی نہ پڑتی اب مسئلہ یہ ہے کہ گالیوں کا رخ تبدیل ہوں گیا اور وہ تبدیل ہوا وہا رخ لوگوں کو بہت پریشان کر رہا ہے تو پھر فائر وال کی نوبت آئی ہے اور ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے لیکن جن لوگ کے خلاف آزمایا جا رہا ہے وہ بڑے تیز لوگ ہیں وہ پاکستان سے تھوڑی سوشل میڈیا چلا رہے ہیں وہ امریکہ سے چلا رہے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیں گے تو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تیس بلین روپی خرچ کر رہے ہیں تو اگر حکومتیں کوئی تھوڑا سا بیانیے کی اوپر انویسٹ کر لیتی تو میرے خیال میں اس کے نتائج بہتر نکل سہتے تھے عظمہ بخاری کی آہ ویڈیو جو فیک تھی اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں عظمہ بخاری نے بڑی عقل مندی کی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ڈڑنا چاہیے آج کل کی گھر میں کسی کی عزت کسی کی بہو بیٹی کوئی محفوظ نہیں ہے کسی کا بھی فیس لگا کے آٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے محمد زبیر جو پی ایم ایل این کے گورنر تھے آہ سندھ کے ان کی بھی ویڈیو فیک نکلی لیکن نون لگ نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا کہ انہیں ہٹایا نہیں تھا انہیں اپنے ساتھ رکھا تھا حالانکہ سوسائیٹی میں جس کی ویڈیو نکل آئے وہی گناہ گار ہے باقی سارے پارسہ ہیں تو وہ اچھے آہ زمانے تھے اب تو آہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے عظمہ بخاری اس لیے عدالت گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس جاتی عدالت نے پاہیمنٹ میں کیس اڑا دینا تھا میں سیدھے ہی عدالت آ گئی اب دیکھتے ہیں عدالت والے کیا کرتے ہیں اب دیکھی اور پی ٹی آئی کی کارکن نے اس کو انڈوس کیا اس کو سپریڈ کرنے میں حل کی اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ویڈیو بنائی تو نہیں لیکن میں نے اس کو سپریڈ ضرور کیا عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں جنرل سپریڈ کیا انہوں نے بنائی ہے اور اس طرح اگر کریں گے تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی گی اب دوسری خاطر ان وہ جو نیلی پری ہیں انہوں نے بھی کیا کہا جو ہے انتہائی فضول بات کی ہے مثلا ایک آرٹسٹ ہے ان کا ایک پولٹیکل نقطہ نظر ہے وہ اپنے ویڈیوز بناتے ہیں ان کو دھپڑ مارے دی یہ جو عمران خان نے سوچ ڈالی ہے نا ہمارے ذہنوں میں تشدد کی لڑائی جگڑے کی جلا دو گرا دو اس زہر کی طرح ہمارے جسموں میں سماج میں بس گئی ہے اور پھوڑے کی طرح ہمارے جسموں اس سماج کے جسم میں جگہ جگہ سے آہ برسنے لگتی ہے اور کبھی یہ ہمیں طالبان کی صورت میں کسی دھماکے کی صورت میں نظر آتی ہے کبھی یہ نیلی پری کے تشدد کی صورت میں نظر آتی ہے کبھی یہ عظمہ بخاری کے خلاف کسی فیک ویڈیو کی صورت میں نظر آتی ہے کبھی یہ اب سیاستدانوں کے خلاف ننگی گالیوں کی صورت میں نظر آتی ہے یہ وہ سوچ ہے جو عمران خان نے اس سماج میں دی ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں وقت درکار ہوگا اور اگر یہ سوچ دوبارہ اس ملک میں بسر اقتدار آگئی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی بھی اس نفرت انگیز ماحول سے نکل سکیں گے تو وہ لوگ جو عمران خان کے حق میں بھی ہیں ہوں گے یقینا تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ نفرت ہر مسئلے کا حال نہیں نفرت سے نظام ملک معاشرے سماج نہیں چلا کرتے نہیں چلنے چاہیے آخری قبر جس پر ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے بڑی حیرت کی بات ہے ان کی تو ساری پروشی فوج کے سیاسی پروشی فوج کے حوالے سے ہوئی ہے حمید گل صاحب کی نرسری میں ان کی سیاسی تربیت ہوئی ہے جنرل زہیر ان کے جلسے کرایا کرتے تھے رحیل چریف سے ملنے کیلئے وہ بڑے بہتاب رہا کرتے تھے جنرل زہیر پاشا ان کے بڑے مہربان تھے اس کے بعد جنرل باجوہ ان کو حکومت میں لے کے آئے اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ملاقاتیں وہ بڑی خوشی سے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ان کے فون ٹیپ کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے جنرل باجوہ کو وہ اپنے باپ کے برابر سمجھتے تھے یہ ساری باتیں تو انہوں نے خود کی پھر اختلاف بھی ہوا تو جنرل فوج سے ہی ہوا اب بھی وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو فوج سے ہی کرنا چاہتے ہیں وہ نوازشی وزرداری یا ایم کیو ایم یا اے جے ایو آئی یا بی اے ان پی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو جب ساری زندگی ساری سوچ ساری حرکتیں فوج سے ریلیٹڈ رہی ہیں تو پھر مقدمات بھی فوج میں چھے کہ یہ عدالتوں میں چلنے دیں کیا فرق پڑتا ہے تسلسل قائم رہے گا آپ کی ساری زندگی کہا فی الوقت میں ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ